بچوں کو سکھانے اور پڑھانے کے لیے زبانی ہدایات کے ساتھ اگر انہیں مختلف پملی سے جرنیوں میں شامل کیا جائے تو وہ دلچسپی سے سیکھتے ہیں اب ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں بچوں کو اردو حروب لکھنا سکھائے جا رہے ہیں اس ایکٹیوٹی کے لیے ہمیں مندرجہ زیل چیزیں درکار ہوگی کلر پینسل، کلر پیپر، فلیچ کارڈ، لیڈ پینسل اور پاکٹ ووٹ کلر پیپر اور کلر پینسل بچوں میں تقسیم کر دیں اب بچوں سے کہیں کہ وہ پیپر پر اپنی مرضی سے لکی رکھیں اب ہم بچوں کی کھینسی ہوئی لکیروں سے انہیں حروف بنانا سکھائیں گے جس سے بچے یہ سمجھیں گے کہ حروف لکھنا مشکل کام نہیں بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت آسان ہے یہ بن گیا علیف اس کی اصل شکل یہ ہے یہ ہو گئی بے اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی جین اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی دال اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی رے اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی سین اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی سوار اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی سوار اس کی اصل شکل ایسے ہے یہ ہو گئی اس کی اصل شکل ایسے ہے اب انہیں روپ کا لکھنے کا صحیح طریقہ دیکھتے ہیں بے پے سے اے اور سے لکھنے کے لیے پر سے نیچے بائیں سے بائیں اور نیچے سے اوپر لائیں گے یہ ہو گئی دے یہ ہو گئی دے یہ ہو گئی دے یہ ہو گئی دے یہ ہو گئی سے لکھنے کے لیے چھوٹی لائیں نیچے سے اوپر ساتھ بائیں سے دائیں لائیں اور اُلٹا نسک دائرہ یہ ہو گئی سے لکھنے کے لیے یہ ہو گئی خیل ڈال 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 لکھنے کے لیے دائیں روپ پر نسک دائرہ یہ ہو گئی ڈال یہ ہو گئی ڈال رے ڈے ڈے یہ کے لیے ترچی لائنیں اوپر سے نیچے یہ ہو گئی ڈے یہ ہو گئی ڈے یہ ہو گئی ڈے سین اور شین کے لیے دو چھوٹے تائرے جڑے ہوئے اوپر سے نیچے اور اوپر سے نیچے نسک دائرہ یہ بندیا شین ہو گئی سواد اور زواد کے لیے نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے انڈہ بناتی ہوئی لائنیں یہ بن گیا زواد اب دیکھیں تویں زویں اوپر سے نیچے سیدھی لائن اور اس کے ساتھ دو لائنیں انڈہ بناتی ہیں یہ بن گیا زویں این غین اُلٹا چھوٹا دائرہ اور ساتھ جڑا ہوا اُلٹا بڑا دائرہ یہ ہو گئی غین فے کے لیے چھوٹا دائرہ ساتھ دائیں سے بائیں لائن اور نیچے سے اوپر چھوٹی لائنیں یہ ہو گئی فے کاف کے لیے چھوٹا دائرہ اور جڑا ہوا بڑا آدھا دائرہ یہ بن گیا کاف دوسری کاف اور گاف کے لیے اوپر سے نیچے لائن ساتھ جڑی ہوئی گائیں سے بائیں اور نیچے سے اوپر چھوٹی لائن یہ ہو گئی کاف یہ ہو گئی کاف اب لکھتے ہیں لائن اوپر سے نیچے چھوٹی لائن اور ملا ہوا آدھا دائرہ یہ بن گیا کاف اب نیم چھوٹا دائرہ ساتھ چھوٹی لائن اور اوپر سے نیچے سیدھی لائن یہ بن گیا نیم نون دیکھیں اوپر سے نیچے آدھا دائرہ اور بیچ میں ایک نکتہ یہ بن گیا نون دیکھیں واو چھوٹا دائرہ اور ساتھ ملی ہوئی پیچھی لائن یہ بن گیا واو ہی کے لیے چھوٹا پورا دائرہ یہ ہو گئی ہی ہمزہ کے لیے چھوٹا آدھا دائرہ اور چھوٹی سی کرچھی لائن یہ ہو گئی ہمزہ چھوٹی یہ لکھنے کے لیے اوپر سے نیچے سیدھی لائن ملی ہوئی پائیں سے دائن لائن اور ملا ہوا آدھا دائرہ یہ ہو گئی چھوٹی یہ لکھنے کے لیے بڑی یہ ایسے ہیں اوپر سے نیچے سیدھی لائن اور ملی ہوئی پائیں سے دائن لائن یہ ہو گئی بڑی یہ ملی ہو گئی 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 موسیقی